ہمیں تو صرف مودی چاہیے اس پاکستانی نے دنیا کے سامنے آکے سب کچھ بول دیا پاکستانی نے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو صرف مودی چاہیے یہ تو تقریبا تقریبا ہر پاکستانی کی گئی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں تو مودی چاہیے بلکل بلکل تو کانون کہتے ہیں پہلے واج کرتے ہیں آخری اس بندے نے کہا کہے تو سٹارٹ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ عصیف صاحب نے ایک ڈیل کا خیر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے ہم سب ایک ڈیفولٹ ملک میں رہ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ خواجہ عصیف صاحب انون لکھ والے ہیں الحمدللہ سچ بولا انہوں نے کیونکہ یہ بڑی دیر سے ہمیں گھما رہے ہیں اور آپ کو ایک چیز بتاؤں ڈیفولٹ تو تقریبا ہم لوگ ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے نا ایک لولی پوپ دی ہے ہمیں لولی پوپ سمجھ دی ہے نا آپ کہ پنجابی میں گئے ٹرک دی بتی دے پیشے لانتا ہے ابھی آپ دیکھئے گا کہ جو انہوں نے آئی ایم اپ سے معاہدے کی ہیں جو انہوں نے ان سے مطلب پیسے لیے ڈالر لیے یہ وقتی طور کا آرام ہے یعنی کہ ڈاکٹر سے ہم دوائی لیتے ہیں پین کلر لیتے ہیں تو پین کلر وقتی طور پر تو پین کو ٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیتے ہیں اس کا علاج کروانا پڑتا ہے ابھی جو انہوں نے کیا انہوں نے مزید ہمیں دلدل میں اور ڈال دیا ہے ابھی تو وقتی طور پر ہمیں تھوڑا سا رام آ گیا ہے کچھ دیر بعد صحیح سمجھ آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے صاحب اور انہوں نے ہمارے صاحب کیا کیا ہے ابھی دیکھئے کہ ہمارے ملک کی بد قسمی چیک کریں کہ ہم کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس ملک میں ہم نے ٹیکس بھی دیا ساری زندگی ہم نے کچھ بھی پرچیز کیا اس کے پر ٹیکس دیا کومنٹ کو اور ہمارے صاحب کیا ہوا ہے اس ملک کے بیچ میں کہ اس ٹیکس کا نہ ہمیں کو تحفظ دیا گیا نہ وہ ریٹرن آور ٹیکس ہمیں اور پتا چلا ہے ہمارا ملک ڈیفولٹ بلیک ہو رہا ہے پٹرول نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ان کے پاس کیا کر رہے ہیں اس سے اچھا تو ہم ہندوستان میں ٹھیک دے یقین مانیں آپ کو بتا ہے کہ نائنٹی فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو پاکستان زندہ بات کے نارے لگتے تھے لیکن اب ٹی وی چینل پر جو نارے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے دلدہ بھاگو چاہے انڈیا چلے جو جی بلکل ٹھیک نارے لگ رہے ہیں وہی چیز میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ نائنٹین فورٹی سیون سمتنگ جب ہمارا پاکستان ازاد ہوا انڈیا سے انگریزوں کی گورنمنٹ تھی میں کہہ رہا ہوں ایسا ہوتے ہی نا سارا پاک ہند ایک ہوتا آج آپ کو ٹمانٹر بیس روپے کلو ملتے چکن ڈیٹس روپے کلو ملتا پیٹرول ڈیٹس روپے لیٹر ملتا اب ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ایک اللہ پاک نے پاکستانی ملک دیا جس میں مسلمانوں والا سلسلہ ہی گوئی نہیں ہے چکر ہی گوئی نہیں ہے اس سے چاہتا وہ موڈی ہے یقین مانیں اس کے لوگ اسے کیسے مانتے ہیں اور وہ کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر ہے موڈی ہمیں موڈی مل جائے ہمیں تو نہیں نوازشریف چاہیے نہ بینزر چاہیے نہ ہمیں عمران خان چاہیے کوئی بھی نجنہ مشرف بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف پرائم منسٹر موڈی چاہیے جو اس ملک کے ٹیڑوں کو سیدھا کرے اس ملک کی محشیت کو اوپر لے اس ملک کو وہ اوپر لے کے جائے ابھی ہمیں تلاش ہے طیب اردگان کی یا موڈی کی ڈیفالٹ تو ہم نے ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یہ ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں غلط راستوں پر چلا رہے ہیں غلط انفرمیشن دے رہے ہیں جو ایک شخص آیا تھا آپ کے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ باجوا صاحب نے اس کا خانہ خراب کر دیا یعنی کہ آپ اچھی زندگی گزارنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل جھول کے رہنے کے لیے تیار آپ موڈی کی حکومت کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں جی بلکل تیار ہیں موڈی صاحب گریڈ مین کیا کر رہی ہیں موڈی کوئی برا انسان توڑی ہے انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ ڈیڑھ سورپے لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں ڈیڑھ سورپے کا چیکن انڈیا والے لے رہے ہیں انڈیا کے مسلمان تو ہم بھی انڈیا مسلمان ہوتے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس مولک میں جہاں ہمارے بچوں کو روڈی نہیں مل رہی ہیں آپ یقین کیجئے پانی نہیں ملتا لائٹ نہیں ملتی سوئی گیس نہیں ہے ہمارے گر میں سلنڈر جب ہم برواتے ہیں سلنڈر بروانے جاتے ہیں وہ گلائک میں ملتے ہیں ہم لوگوں کو تو سم ٹائم فیل ہوتا ہے کہ یار ہم کیوں پیدا ہو گئے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کتنے زیادہ یوتھ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی لیکن چلے گئے لیکن پاکستان کے عوام کے لیے کہ ہم یہاں سے زندہ بھاگنے کے لیے تیار ہے چاہے ہمیں انڈیا جانا پڑے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیولین جو ہے وہ چور بنجے ڈکیت بنجے پسٹول پکڑ لے چھوڑا پکڑ لے چاکو پکڑ لے آپ کے بچے ہیں جب رات کو آپ اپنے بچوں کی روٹی پوری نینہ کر سکیں گے آپ کہیں گے ہم پھول سے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں دیکھئے اچھے کپڑے اچھا کھانا مطلب اس میں تو ہمارا آٹا چینی نہیں پورا ہورا گاڑی بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے ابھی آپ یہ دیکھیں گل برگ سائٹ پر بہت جو ہے امیر کبیر طبقہ بھی رہتا ہے جنہیں اس مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا پس رہی صرف نچلی عوام آپ کا اور میرے جیسے انسان کو فرق پڑتا ہے جو آپ جیسا میرے جیسا دن میں ہزار دوزار پر ہم لوگ کم آتے ہیں اور رات کو پتا چلتا ہے گھر کا خرچہ چار ہزار جوکس پینس ہے پیٹرول جس ملک میں دو سو ستر بچتر بے کا پیٹرول ہو چکن جہاں پانچنو پہ کلو آپ بات کو سمجھئے ابھی آٹھ مہینے پہلے آپ دیکھیں گے کوئی بھی ریٹ کہیں بھی نہیں تھے اور ہم کہہ رہے تھے بہت اوپر چلے گئے ہیں بہت اوپر آٹھ مینے پہلے امران خان صاحب کا دور تھا اب یقین کیجئے میں نے امران خان صاحب کو بورڈ نہیں ڈالا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پالٹی کا ہوں لیکن دیکھیں جو نظر آ رہا ہے ہم نے تو وہ بات کرنی ہے وہ ہی چور اب ایکزیمپل دیتا ہوں آپ کو پاکستان میں بھی کمپین چل رہی ہے جی ڈالر چاہیے ڈالر نہیں ہے ہمارے ملک میں تمہارے تو بہل ہیں یار لنڈن میں ان کے بطری ڈالر آئیں گے تو آپ بھوبے وطن تو بنو کتنے اساسیں ہیں ان کے پاس وہ بیچتے کیوں نہیں ہیں اگر آپ نے بات کی کہ آپ حکل وطن بنیں تو اگر آپ کو وطن سے اتنی محبت ہے تو کون سا سیاستدان ہے ایک مجھے بتا دیں جس کے پاس اساسیں نہ ہو عربوں خربوں کے وہ بیچیں اور کس پہ اتاریں اس ملک کا کرزہ اتاریں اس ملک کو بہتر حالات کی طرف لائیں لیکن نہیں ہم نے نہیں بیچنا بھائی وہ کیوں کیونکہ وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں وہ پیسے ہم لوگوں کے دیکھیں ٹیکس آپ ایک ببل لیتے ہیں تو آپ کو اس پر بھی ٹیکس دینا اچھا نیوڑی تینگر چیز پر ٹیکس دینا پڑتا ہے جب ہم لوگوں نے ٹیکس پہ کیا انہوں نے وہ پیسہ چوری کیا منی لانڈرنگ کی باہر محل بنائی انہوں نے اپنے بنگلے بنائے باہر اب وہ بنگلے پاکستان کو ضرورت ہے وہ لے کے آو نا ویسے تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ملک پہ گئے مانگنے کے لیے فلاں ملک پہ گئے مانگنے اور پھر ڈالو کیا ہے بھائی آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے لیکن ہماری مجبوری ہے مانگنا ہو بھائی جب تم لوگوں سے ترلے منت کر رہے ہو مانگ رہے ہو اپنے تم بیچو ملک کے لیے قربان نہیں دو دنیا تمہیں قائدعظم کی طرح یاد کرے اور تم تو منگتے بنے ہوئے اپنے محل تم نے باہر رکھے ہوئے سو سو ان کے پاس باہر ملازم ہیں سو سو ملازم ان کے پاس ہو یہ کون بادشاہ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہمیں چاہیے سمپل آدمی عمران خان ایک عمران خان سولڈ طریقے سے آئے پوری یوت کے ساتھ آئے پورا پتہ چلے عمران خان آئے یقین کریں مودی اور طیب اردگان کو کار دے گا وہ ابھی دل سے دعا ہے ہماری کہ یا اللہ ہمیں مودی دے دو کہ جو آٹھ سال ہمارے ملک پہ گورمنٹ کرے اور ہمارے ملک پہ سیدھا کر دے ہم تو انڈیا کے پہلے تو ہم انڈیا کے ساتھ کمپیر کرتے تھے اب آپ بلیو کیجئے انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہے ہی نہیں کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے وہ ادھر ہیں ہم لوگ ادھر ہیں کسی اس کو ماننا چاہیے جو میڈیا نے دکھایا ساری زندگی بچپن سے جو ہمیں پڑھایا گیا کہ انڈیا دشمن ہے ہمارا یقین کریں بچپن سے یہ پڑھایا ہوتا ہم انڈیا ہمارا دوست ہے تو آج ہمارا ملک کہاں ہونا تھا ابھی آپ انڈیا سے دوستی کیجئے آپ کا چکن بھی سستہ ہو جائے گا آپ کے ٹیماتر پیاز آلو ہر چیز سستی ہو جائے گا ابھی بھی انہ اپنی جو جھوٹی انہ اسے جھوٹی انہ کہتے ہیں یہ جھوٹی انہ کو ابھی بھی ختم کریں انڈیا کے ساتھ دوستی کر لیں وہ بڑا بھائی ہے مان لو وہ بہت بڑا ہے آپ سے آپ چھوٹے بند جو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ ہر لحاظ سے جھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس لیول کے دو جو جو اس بندے نے باتیں کی ہیں جو میں نے سنی ہیں جو عام باتیں نہیں کر پاتے وہ اس بندے نے باتیں کر رہے ہیں وہ کیا وجہ ہمیں تو صرف موڈی چاہیے اس سے بڑی بات کیا کیا ہو سکتی ہے کہتا ہے نہ عمران خان نہ نواز شیر نہ مشرف نہ کچھ اور ہمیں صرف موڈی چاہیے کیونکہ موڈی اس دیش کو الٹے لوگوں کو صدقہ سکتا ہے وہ بولتا ہے تو یہ پاکستان بنا کیوں ہے یار یہ سارا ہندوستان رہتا آج سو ڈیٹھ سو روپہ لیٹر ہو تیل ڈلواتے تو ہم بھی ڈلواتے ہیں او دو روپیات بیس روپے کلو ہوتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں مسلمان ہی رہے رہا یہ تو بات ہے ہمیں تو مسلمان نہیں ہیں کہتا ہے ہمیں تو چورن بیچ رہے تھے کہ بھائی بچپنز ہمیں بتاتے ہیں اندھی ہمارا دشمن ہے کہتا ہے آگر آج ہمیں بتایا جاتا ہمارے بچپنز کے ایڈیا ہمارے دوست آجامو پر ہوتے یہ بات تو ہے یہ تو اندھی کو بھی باتا ہے کہ ہمیں چورن بیچا گیا ہے اٹرکٹی بٹی کی پیچھے لگایا گیا ہے ہمارے بچ گول کی گئی ہے وہی بات ہے کتابوں کا صحیح پڑھایا جاتا تو یہی بات ہے اس بندے نے جس طرح باتیں بہتی ہیں یار اس کا concept دیکھو نا کہ ہمیں تو سے مو دی جائے وہ جات میں گائی کیا اصل وجہ ہے کہ ملک توازن کے ساتھ میں کس میں نہیں کوئی پتہ نہیں وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بیگ مانگ رہے باہر سے جا کے ہم لوگ بیگ مانگ رہے مجبوری ہے کہتا ہے جو ہمارے بار بڑے بڑے منشنز ہیں وہ بے چور آر ڈالر آئے گا بلکل 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 رات کو پھر ہم نے چورییں کرنی ہے بلکل یہی چیز ہے جو باتیں بھی کریکٹ صحیح بولی ہیں جو اس نے بات دی وہ بھی ہمارے دنی ہیں وہی نکے بھائی مودی جی اگر آج آتا ہے بلکل پہلے تو وہ پاکستانی کہتا ہے کہ پہلے تو ہم پاکستانی الگ کیوں ہیں بلکل کہتا ہے یہ مسلمانوں کا دیش بولتے ہیں ہم کدھر مسلمانوں کا یہ دیش ہے پہلے تو بات ایسی ہے کہ وہ کہتے ہے کہ ہم پاکستان کو مو ہی نہیں لگانا چاہتے بات ہی ختم بی hanpari کہنہ مودی جی آمم اندوستان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہی نہیں